تو پاکستان کی صورتحال پر بھی آج بات کریں گے آج میں آپ کو پروفیسر صاحب کا ٹیلی فون نمبر بھی دوں گا کیونکہ میرا ای میل تو آلموس جیم ہو گیا اتنی میلز ہیں اتنی میلز ہیں تو پروفیسر صاحب کا نمبر میں دوں گا آپ وہاں پہ کال کریں اگر آپ نے کوئی چیز پوچھ نہیں ہے پروفیسر صاحب ہوں گے یا انکیسوسیٹ ہوں گے تو وہ جانے اور آپ جانے یہ میں آپ کو نمبر دوں گا اور اس کے علاوہ بہت سارے جو مجھے میلز آئی ہوئی تھیں بڑے انٹرسٹنگ اس میں لوگوں نے سوال بھی پوچھے ہیں اپنا کچھ سوالات پوچھنے سے پہلے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ کون سی ان کی تاریخ پیدائش ہے تو ایک دو چیزیں بڑی ضروری ہیں جب آپ بات کریں گے کہ اس میں جو تاریخ پیدائش اور جس جگہ آپ پیدا ہوئے اور جو وقت پیدائش ہے آپ کا یہ بہت ضروری ہے آپ کا ذائچہ بنانے کے لیے جائے پیدائش وقت پیدائش اور افکورس تاریخ پیدائش یہ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے ان کا نمبر بھی آگے جا کے میں دوں گا لیکن جیسا میں نے کہا تھا سب سے پہلے ذرا ملکی صورتحال پر بات کرتے ہیں پاکستان کے ذائچہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وہ بھی ہم کریں گے بات اس سے پہلے پروگرامز میں ہم بتا چکے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں مریم صاحبہ کے بارے میں عمران خان صاحب شہباز صاحب اور یہ پروفیسر صاحب نے پریڈٹ کیا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ کچھ نواز شریف صاحب کو ہمیں سپٹیمبر میں کچھ ریلیف ملتا وہ نظر آ رہا ہے اب یکا یک پچھلے دو دنوں سے پہلے تھوڑی بہت تو چیزیں آ رہی تھی ایک ڈیل کی کہانی آ گئی ہے شہباز شریف صاحب سے ڈیل ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا ہے اور مسلم لیگ نون نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے تو جس سے لگ رہا ہے کہ صورتحال کسی بھی سمت جا سکتی ہے تو پروفیسر صاحب موجود ہیں ہمارے پاس تو سب سے پہلے ان سے سوال کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ اوور ٹو یو جو مرضی آپ ابتدا میں کہنا چاہیں لیکن سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں نواز شریف کی ڈیل کی اور آپ بھی پہلے کہتے رہے کہ کچھ تھوڑا ستارے جو ہیں وہ کچھ نرم ہو جائیں گے یہ بتائیے یہ کیا ہونے جا رہا ہے ڈیل ہونے جا رہی ہے یا بظاہر کچھ نرمی ہے کیا کہتے آپ السلام علیکم ناظرین یہ جیسے آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ہارس کوب میں تائیس مارچ کے بعد نرمی آنے والی ہے تائیس مارچ دو ہزار بیس بیس سے ان کی ہارس کوب ان کا ذائچہ یہ کہتا ہے کہ نرمی آئے گی وہ جو برا پلینر جس نے چار پانچ سالوں سے ان کو پکڑا ہوا ہے وہ گریفت ڈیلی پڑ جائی ہے ٹھیک بلکہ یوں بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شاید گریفت نہ رہے لیکن وہ چار مہینے کے لئے صورتحال رہے گی چپل ایک مجھے بات بتائیں پچھلے کوئی دو تین ہفتوں میں چار پانچ ہفتوں میں آپ نے کسی مسلم لیگی لیڈر کے گھر کو زیافت تو نہیں کھائی کوئی کھانا وانا کوئی چاہے واہے آپ کو یہ بات میں بتاؤں گا آچھا وہ یہ چار مہینے جو ان کو نرمی آ رہی ہے ان کے پلینر کے جانے کے بعد یہ پلینر کی جو صورتحال ہے جو ان کی گردش ہے وہ اس طرح کی گردش ہوتی ہے کہ یہ چلتے چلتے پیچھے چل پڑتے ہیں رجت جیسے ہم کہتے ہیں چلتے چلتے پیچھے آ جاتے ہیں جب وہ پیچھے آتے ہیں تو صورتحالی بدل جاتی ہے اب ان کا پلینر جب ان کو چھوڑ کر جائے گا تو یکم جلائی کو وہ پیچھے آ کر پھر اسی جگہ آ جائے گا جہاں پہلے تھا پہلے تھا پہلے تو اقتدار کے خانے میں تھا ہاں اور کس سپیڈ سے اسی سپیڈ سے آئے گا یہ سپیڈ سے گیا جائے گا یہ دیل کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی ڈیل نہیں ہوگی یہ وقتی طور پر پلینر کی موومنٹ کے وجہ سے پلینر کے آگے چلنے سے پلینر کے پیچھے چلنے سے یہ وقتی طور پر تبدیلی آئے گی اور نواز شریف صاحب تئیس مارچ کے بعد محسوس کریں گے تئیس مارچ دوہزار بیس کے بعد کے صورتحال میں نرمی آگئی ہے اس کی وجہ سے یکم جلائی تک یہ صورتحال رہے گی یعنی آپ کہہ رہے ہیں مارچ دوہزار بیس سے لے کے جلائی دوہزار بیس تک ایک ایسی نرمی کی صورتحال رہے گی لیکن یکم جلائی پلینر پیچھے چلنے شروع ہو جائے گا جہاں سے یہ ان کو چھوڑ کر گیا تھا وہ ادھر پھر آ جائے گا اچھا پھر یہ کانڈ ڈیل ہوئی کیسے ڈیل ہوئی اچھا یہ وقت ہی تو پھر کوئی اور مسئلہ ہوگا یا اگر ڈیل ہو بھی گئی تو یہ ڈیل ایسی ہوگی جو بعد میں اس پر حرف گیری اس پر شروع ہو جائے گا کہ یہ ڈیل آئی غلط اور وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکتا جیسے کہ اکثر سیاست مہتا ہے چنانچہ یہ اکم جلائی کے بعد بیس دسمبر تک پھر ستارہ بادل کی طرح ان کے اوپر چھا جائے گا بیس دسمبر تک بیس دسمبر کے بعد پھر یہ واپس نہیں آئے گا پھر اس نے آگے جانا ہے تو بیس دسمبر بعد جو نرمی آئے گی بیس دسمبر دوہزار بیس کے بعد وہ واقعی ایک مستقل تبدیل ہی ہوگی اور نواز شریف صاحب محسوس کریں گے کہ میں ایک بہت ہی بڑے گمبیر صورتحال سے باہر آ گیا ہوں لیکن جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اثرات تو پھر بھی رہیں گے وہ تو ان پر سائیکی جو ہوتی ہے وہ تو متصر ہو رہی ہے یہ ستارہ جب چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر بھی آدمی جو ہے اس کی سائیکی کو چینج کر دیتا ہے اس ستارہ کے آنے سے پہلے وہ ممکن ہمیشہ پر امید رہتے ہوں گے لیکن وہ پر امید نہیں رہا کریں گے اب وہ یہی سوچیں گے کہ اس طرح بھی صورتحال بن جاتی ہے چنانچہ بیس دسمبر دو ہزار بیس کے بعد نواز شریف صاحب اس پلینٹ کی جو پکڑ ہے اس میں کافی کافی نرمی بلکہ یہ نرمی بھی نہیں کہنا چاہیے چھوڑ جائے گا ان کو لیکن مہترم سمی بھائی اس ہی دن آگے پیچھے دو تین طریقے آگے پیچھے ایک اور بڑا دو پلینٹ کا کنجنگشن لگ رہا ہے دو پلینٹ کا اتصال ہو رہا ہے جو ہر بیس سال بعد ہوتا ہے یہ ایٹی میں ہوا تھا دو آزار کے ارد کے دعوتہ جو ٹاور کو آگ لگ گئی اب بیس کو پھیرا رہا ہے یہ یہ بہت بڑے ایونٹ آتا ہے تو نواز شریف صاحب اپنے شیطی سیمر سے نکل آئیں لیکن اس کے بعد جب باہر آئیں گے دیکھیں گے کہ ایک اور واقعہ پڑا ہے اور عجیب صورتحال بن جائے گی ہر ایک کے لیے وہ بہت بڑا واقعہ ہوگا اور آپ نے اکثر پولیٹیکل کمنٹس تفسر کرتے ہیں آپ کا پروگرام یہ ہوتا ہے آپ بقاعدہ اس بات کو سوچیں کہ یہ ایونٹ جہا رہے ہیں یہ ادھر ہی جا رہی ہیں جس طرف یہ پلینٹ آنے والے ہیں بیس دسمبر دوہزار بیس کو ان کا اتصال ہوگا یہ اتصال ہر بیس سال بعد ہوتا ہے اور ایک ایونٹ آتا ہے چالیس ماہ ہوا ساٹھ ماہ ہوا اسی ماہ ہوا دوہزار ماہ ہوا اب دوہزار بیس ماہ آ رہا ہے اور تقریباً نائنٹی پرسنٹ ایونٹ آئے تو یہ صرف یہ نہیں مٹانے والا جو ابھی جنوری بار ہے جس کے لیے جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور جنگ کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے ہیں پلینٹ کو ان کو پلینٹ کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم اسٹرالی جو جو کچھ ہماری سمجھ ماتے ہیں لوگوں کو بتاتے چلے جا رہے ہیں بلکہ ایک اور ایونٹ آ رہا آگے دسمبر میں وہ ایونٹ بھی ایسی بڑا ہوگا جیسے یہ ہے تو اگر آپ مجھے ان دو ایونٹ کو سامنے رکھ کر جیسے کہ ان ایونٹ کی سپیرٹ ہے ان کی فطرت ہے جیسے کہ تاریخی طور پر ان کو ان کے واقعات کو انسان سمجھتا ہے یہ ہمیشہ جنجھوڑ دیتے ہیں دنیا کو جب بھی آتے ہیں آپ نے نوٹ کی ہوگا میں ریسنٹ ان کا واقعہ بتاتا ہوں کہ دو سو انیس سو نانانوے کو اور دو ہزار میں ٹاور کو آگ کیا لگی ساری دنیا کو آگ لگ گئی اور ابھی تک اس ایونٹ کے اثرات ہیں بلکل ہیں یہی آگے ایک اور آ رہا ہے دو ہزار بیس کو اور اور وہ ایونٹ بھی ایسے ہی ہوگا جس سے دنیا میں ایک اور بڑی تبدیلی آ جائے گی اور اس تبدیلی کے لیے ہر قوم اپنے طور پر ریاکٹ کرے گی ہر قوم اپنے طور پر اس کو اس کو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی یا بڑے واقع میں انوال ہو جائے گی جیسے کہ نانانوے والے ایونٹ میں دو ہزار میں جو ٹاور کا واقعہ ہم سب انوال ہو گئے ہم سب اس میں پھنس گئے اور ابھی تک اس کے اثرات جاری ہیں اور ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں تو یہ نواثری سب باہر آئیں گے اور یہ پلینٹ ان کے بعد میشے کے لیے چھوڑے گا یہ پلینٹ تیس سال کے بعد پھر آ جاتا ہے تو ہارے کے زندگی میں تین بڑے واقعہ آتے ہیں پہلا واقعہ انتیس سال کے عمر میں دوسرا پھر فیفٹی نائن سکسٹی اس پیڑے میں پھر آدمی آ جاتا ہے بیچ میں تیسرا پھر نائٹی نائٹی میں تو ایونٹ نہیں آتا بلکہ فائنل ایونٹ آ جاتا ہے وہ تو مسئل ہی ختم ہو گیا کہانی فائل بند تو یہ تین ایونٹ دیتا ہے یہ پلینٹ نواثری صاحب دوسری پہلی ایونٹ سے وہ ایک دارم آئے تھے آئے سے تیس سال پیچھے چلیں اب وہ دوسرا ایک جنجوڑنے والا ہلانے والا چھیڑنے والا وہ ایونٹ ان کی لائک میں ہے آگے اور دیکھیں کیا آلوت ہو رہی ہے اچھا ایک سوال مجھے کرنے دیں آپ نے پچھلے کئی پروگرامز میں یہ بات کہی کہ فینینشلی کوئی ٹربل آئے گی نواز شریف صاحب کو جب یہ چیزیں شروع ہوں گے فینینشلی وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تئیس مارچ دوہزار بیس سے لے کر دوہزار تئیس تک وہ جو پلینٹ آ رہا ہے ان کی ذاتی زندگی کو پکڑ دگڑ جو ہے وہ تو چھوڑ دے گا لیکن ان کی جو فینینشلی فائنانس ہیں ان کو پکڑ لے گا اور پھر یہ دائی سال یہی مسئلہ آتا رہے گا اتار چڑھو تو اس کا مطلب ہم یہ دیکھ لیں سمجھ لیں سمجھ سکتے ہیں کہ پیسے شاید کچھ یعنی پیسے ان سے دور چلے جائیں گے ان کی طرف آئیں گے یا ان سے نکل جائیں گے جیب سے سر میں یہ چاہتا ہوں آپ کو شبریں سنائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو پلینٹ ہے جس نے ان کو دبوچا ہوا ہے وہ چھوڑ دے گا کچھ نرمی آ جائے گی لیکن جو فینینشل سیچویشن نے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جیب سے کوئی پیسہ نکلے گا اور ہو سکتا ہے سر ایک سنینشل سیچویشن کا پرابلم آئے گا دوسرا ان کی جو دختر مریم نواز ان کے پلینٹ والد کے حوالے سے ٹھیک نہیں آ رہے یا تو ان کو مریم کا اپنے والد کی کسی وجہ سے بہت زیادہ فکر ہوگی حالانکہ یہ ستارہ ان کو چھوڑ جائے گا لیکن کسی اور مسئلے پر فکر ہوگی شاید یہ فائنانسی ہو یا مریم کے اختلاف آ رہے ہیں مریم کے اور ان کے والد کے یہ صورتحال نہیں رہے گی جو اب ہے اختلاف آ جائے گا پہلے بھی بتا چکے ہیں ہاں یہ دو تین سال کے لیے مریم نواز اس مسئلے میں اور دوسرا یہ ہے کہ مریم نواز محسوس کریں گے کہ میرے آگے ہر طرف سے رکاوٹ آ گئی تو فائنانس اس میں یہ لوگ آ رہے ہیں اور دو ہزار بیس مارچ سے لے کر دو ہزار تئیس تک یہ چیز ہوگی اچھا عام لوگ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں جو بہت سارے مسلم لگ نون کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تحریک انصاف والے تو مجھ سے بہت خفا ہوئے کہ یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں لیکن ہم یہ ہر ایک کو ہر ایک کو کیسے خوش کر رہے ہیں نہیں کر سکتے اور جو آپ کے پاس علم ہے آپ اسی کی روح سوال مسلم لگ نون کے لوگ یہ پوچھتے ہیں بلکل سادہ لفظوں میں کہ کیا اقتدار دوبارہ نواز شریف کے پاس آئے گا آپ کیا دیکھتے ہیں سر وہ دو ہزار بائیس کے فروری میں دوبارہ اقتدار جو ہے نا وہ ان کے ایڈ کے مجھے نظر آ رہا ہے آ رہا ہے لیکن وہ رہے گا ڈائی سال بھئی اس وقت تو جیل میں ہے اگر مسلم لگ نون کے لیے یہ خبر ہو کہ جی دو ہزار بائیس میں ان کے قائد پلینٹ ریٹ کرنے ہیں آہ ٹھیک ہے بہرحال دو ہزار پندر سولم ہیں جب مجھ سے پوچھا کرتے تھے لوگ تو میں یہی کہتا تھا ہے کہ ان کے کوئی سیکرٹ باہر آ رہا ہے وہ نون والے جو میرے دوست بھائی ہیں وہ ناراض ہو جاتے تھے پھر سیکرٹ باہر آیا ہے پینامہ پیپرز آئے پھر میں نے یہ بھی کہا کہ سیکرٹ سے ہوگا کیا اس پہ بھی خفا تھے وہ وہ پھر ناراض ہوتے تھے مجھ سے آہ جی ٹھیک ہے اب جو صورتحال یہ برا پلینٹ جا رہا ہے یہی ستاروں کی دنیا ہے کہ یہ گردش میں ہیں کبھی لائٹ کبھی ہندیرہ کبھی روشن یہ ایسی دیر ہے آرک کو ہر وجہ ٹھیک ہو گیا اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے